اسلام علیکم سورڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں میں ہوں سید نظر رسن شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے آئی او یو ماسٹر کیڈمی اپنے چینل کی ضرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو یونیورسٹی میں جو جاب اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یونیورسٹی نے کس لیول کی اور کونسی جاب اناؤنس کی ہیں اور اس کا کریٹ ایریا کیا ہے الیجیبیلٹی کریٹ ایریا اس کا کیا ہے اس کی فیس کتنی آپ لوگ نے جمع کرانی ہے اور لازمی کونسی ہے کمپلیٹ آپ کو پرسیزر بتاؤں گا ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹفیکیشن ملتی رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کریں اور اگر کوئی اور آپ کو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ویڈیو بنا کے میں اپلوڈ کروں یوٹیوب پہ تو مجھے لازمی کمنٹس میں بتائیں میری وارس اپ نمبر میں بتائیں اور تاکہ میں بہتر سے بہتر آپ کو رینبائی فرام کر سکوں ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری ویب سیٹ اے آئی او یو ماسٹر اکیڈمی لازمی وزٹ کریں اس میں آپ کو یونیورسٹی سے متعلق تمام طرح معلومات فرام کی جائیں گی ایڈمیشن کے بارے میں رول نمبر سلیپ آپ کی ایگزیمینیشنز سالف اسائیمنٹس فری میں پروائیڈ کی جاتی ہیں اور میں ریگلر پوسٹ لگاتا ہوں ڈیلی پوسٹ لگاتا ہوں پوسٹ لازمی دیکھا کریں اس میں آپ کی لئے کافی انفرمیشن ہوتی ہے چلیں جی ویڈیو کا آگے بڑھاتے ہیں یونیورسٹی نے طلبہ کے لئے جابز اناؤنس کی ہیں یہ جابز بیسیکلی ٹیچنگ کی جابز ہیں جن سٹوڈنٹس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ پڑھانا چاہتے ہیں یا وہ آلیڈی پڑھا رہے ہیں یونیورسٹی نے مختلف سیکٹرز مختلف لیولز پہ جابز کی اناؤنسمنٹ کی ہے اس میں کونزا سکیل آتا ہے اس میں اٹھاروہ انیسوہ بیسوہ اور اکیسوہ سکیل چار سکیلز کی جاب اناؤنس کی ہے آپ ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں اس جاب کا جو الیجیبیلٹی کریٹیریہ ہے وہ آپ میں نے نیچے لنک دیا ہو ہے یا میرے ہی ویب سائٹ اے آئیو مارسکر ایڈمی کی پوسٹ میں نے آج ڈالی ہوئی آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں الیجیبیلٹی کریٹیریہ میں ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کون سی جو آپ کی ریکوائیٹ جاب ہے اس کے لیے ایڈیوکیشن کیا ریکوارمنٹ ہے ایکسپیرنس کیا ریکوارمنٹ ہے لازمی ہی آپ چیک کریں اس کے بعد اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے بارہ جنوری دوہزار اکیس ہے بارہ جنوری دوہزار اکیس تک آپ کی تمام ڈاکومنٹس یونیورسٹی کو پہنچنے چاہیے اس میں ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں یونیورسٹی نے چار ہارٹ کوپیز اور ایک سیڈی میں ڈیٹا مانگ گیا آپ کی تمام ڈاکومنٹس کا جو بینڈ ہوا ڈیٹا ہو اور آپ اس ایڈ کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈ بھی میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور فیس آپ لوگ نے کیسے جمع کرانی ہے ٹیوٹر پورٹل پہ سوری یہ جوب پورٹل پہ آپ جائیں گے وہاں پر چیک کریں گے وہاں پہ چلان فارم بھی انٹر ہے آپ چلان فارم ڈاؤنلوڈ کریں بینگ میں فیس جمع کرائیں اور تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ آلین اپلائے کریں سٹوڈنٹس تو میں کہنے نہیں سکتا بیسیکلی وہ لیکچرز اور پرفیسرز ہوں گے ایک لیکچر کی جوب ہے پرفیسر کی جوب ہے اسسسٹر پرفیسر کی جوب ہے اور اسسوسیٹ پرفیسر کی جوب ہے یہ چار قسم کی کریٹریہ ہے لازمی آپ لوگ اپلائے کریں جن سٹوڈنٹس نے ایم ایس ایم فیل اور پی ایش ڈی کیا ہوا ہے اور ایم ایم فیل ایم ایس اور پی ایش ڈی کے سٹوڈنٹس کے لیے جوب ہے اگر آپ لوگ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے ایم فیل کیا ہوا ہے ایم فیل کیا ہوا ہے اور ایم ای کیا ہوا ہے ان کے لیے جوب ہیں جوب میں مختلف ٹیچنگ کریٹریہ بھی ہے ایم ایف سپیشل ایڈوکیشن کی جوب بھی ہے ایم ایٹیچر ایڈوکیشن کی جوب بھی ہے ایم ایس ای انوائرمنٹل سائنس کی جوب بھی ہے اور اس میں آپ کی دسنس اور نان لرننگ فارمل ایڈوکیشن کی جوب بھی ہے میکرو بیالوجی کی جو بیا بیٹ ٹرائزمنٹ بڑھیں گے اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں انشاءاللہ آپ لوگ کو چیز پسند آئے گی جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اور میری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ جنہوں نے جن سٹوڈنٹ سے اپلائے کرنا ہے وہ لازمی اپلائے کر لیں یاد رہے ہیں بارہ جنوری دوزار اکیس لاس جیٹے جاب اپلائے کرنے کی تھانکیو سو مچ جزاک اللہ